اسی کمپنی کا محصد یہ تھا کہ پورے گلگت بلتستان میں فرش فلاور کی کمی تھی اس چیز کی یہاں کے لوگوں کو انتہائی نیڑ تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم گلگت میں فرش فلاور کا کوئی شوپ اوپن کریں اس لئے ہم نے لاہور کے ایک کمپنی سے کانٹیک کیا تو فلورا کنسن وہاں کی ایک کمپنی ہے اس کا چھوٹا سا ایک شاخ ہم نے یہاں پر ان کی تعاون سے ہم نے یہاں کے فرش فلاور کی سیڈ دے دیئے اور اگریکلچر کے کولیبریشن سے انہوں نے ہمیں فرش فلاور کیے ہم نے ان کو سیڈ دیئے انہوں نے یہاں پر یہ فرش فلاور گروہ کیے اور اس کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہم نے سونی کورٹ میں بنایا ہے جس کا مقصد یہاں پورے گلگت بلتستان کے لئے فرش فلاور سپلائی کرنا ہے جہاں پہ بھی وی آئی پیس آتے ہیں بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں وہاں فرش فلاور کی بکٹ، ٹیبل آرائزمنٹ وغیرہ ہم پروارڈ کرتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ ہمارا ایونٹس کا بھی ہے کیونکہ پنجاب میں تو بہت پہلے سے یہ ٹرین چل رہا تھا ہم نے سوچا کیوں ہی نہ ہم گلگت بلتستان میں یہ ٹرین چلائے دوسرا یہاں پہ فرش فلاور کے زیور سیٹ سارا کچھ لوگ پنجاب سے مانگواتے تھے اور آتے آتے وہ سارے سوپ جاتے تھے مرجا جاتے تھے اس لئے ہم نے وہ چھوٹا سیٹ اپ بنایا تاکہ یہاں کے لوگوں کو وہ سارے چیزیں یہاں سے پروائیٹ ہو تو یہ میرے خدمات ہیں یہاں کے لوگوں کے لئے ہمارا فونڈیشن جو ہے سارے ریاض پہ نیڑی عورتوں کو پر کام کرتا ہے جو مختلف اقسم کی ٹرڈیشنل چیزوں پہ ٹرینین دیتا ہے ونڈیشن کی ٹرینین ہوتی ہے اس میں یعنی خواتین جو مارکیٹن جن کے پاس ایویلیبل نہیں ہے گر بن بیٹھ کے تو ان کے پاس سنر ہے لیکن اس کو مارکیٹ میں نہیں لے کے آ سکتی ہیں تو ان کے لئے ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے پلیٹ فورم رکھا ہوا ہے جن کے تو ہم ان کو آگے لے کے آنا چاہ رہے تھے تو ان سے جو ہے پروڈک بنوا کے ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ جڑیا والوں نے ایک مارکیٹ ہو لیا تھا ان کے نام پہ ہم نے یہاں پہ ایک شوپ لیا ہے جن میں ان کی پروڈک جو ہے ہم لوگ سیل کر رہے ہیں تو یہاں سے ملک سیل کرنا کے مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس مارکیٹنگ نہیں ہے اور وہ سایڑے ایاز میں ہونے کی وجہ سے وہ کمار نہیں سکتی لیکن ان کے پاس ہنر ہے تو ہم ان کے ہنر کو جو ہے آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں مارکیٹ میں اور تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور اپنے گھر کے لئے کمائی کر سکیں محسین پلیٹ فارم ہے ہم آج بہت سرخ رو ہے اور ساتھ میں ہم چیپ سیکٹری صاحب کے بھی بہت مشکور و ممنون ہیں جنہوں نے ہمارا بیک بون بن کے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں چھت دینے میں جی ڈی اے والوں نے بہت بہترین کردار ادا کیا گلگٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی والوں نے ہمارے شانہ بشانہ رہے ہمارا جتنا بھی ہم نے کام کیا اس میں ہمارا سپورٹ کیا میرا خواب تھا کہ میں خواتین جو گراس روٹ پر ٹرینڈ ہماری خواتین ہیں ان کو نیشنل انٹرنیشنل ہم لنکیجز دے دیں اور یہ ہماری خواب کی تعبیر جو تھی اس کی پہلی سیڑی ہے ہم یہاں پر خواتین کو انٹرنیشنل ہم چینز دینے میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو ہماری خواتین کا یہاں کا جو ہنر ہے وہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل نیول تک پہنچائیں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے تمام باسی جو ہیں ان کو ہر جو ان کے ڈیمانڈ کے مطابق اس مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ ایویلیبل ہوں گی اور آئندہ کے لیے ہم ایک فرینڈلی ماحول اس مارکیٹ کے اندر ہماری خواتین اور اسپیشلی فیملیز کو ہم یہاں پر حیاء کریں گے ہم امید یہ بھی رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی انتظامیہ یا گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے ہماری خواتین کی اس خوبصورت پوشش کو پھر سرائیں گے یہ ہم تھری لیڈیز نے مل کے ایک انیشیٹیف لیا ہے ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ کٹس کورنر کے نام سے ہے اس میں زیادہ تر بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں ہینڈز آن لرننگ ہیں کوالیٹی ٹائم بچوں کو دیا جائے گا یہاں پہ جیسے بچے اپنی ماں کے ساتھ آتے ہیں مارکیٹ میں تو یہاں آئیں گے وہ اپنا کوالیٹی ٹائم سپنٹ کریں گے سیکھیں گے لرننگ ہوگی ان کی جیسے آپ دیکھ سیکھتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹوائس وغیرہ پڑی گئے ہیں لرننگ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو آئیں گے اور اپنا جو ہے وہ اچھا ٹائم سپنٹ کریں گے